اور اس محفل کے لیے ہم زہمت دیں گے جناب شاداب عباسی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نظامت کے فراز انجام دیں تو ابھی سب سے پہلے اصناف خیال جس میں شائری کی اصناف پر عدب کی اصناف پر اردو کی اصناف پر گفتگو ہوگی دو سیشنز ہیں اس کے الگ جن میں پہلے ہم بات کریں گے دوہے پر اور اس گفتگو کے لیے میں گزارش کروں گا موڈریٹ کرنے کے لیے سیدہ مسکان رزویک اور ان کے ساتھ انس خان کے وہ دونوں تشریف لائیں اور اس پر گفتگو کریں آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں معزز مہمانان السلام علیکم گلوبل اردو پویٹری فیسٹیول کا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے اصناف خیال اس کا یہ حصہ دوہے کے لیے مخصوص ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اردو زبان کا خمیر ہندوستان کی مٹی سے اٹھا ہے لیکن اردو شائری کی اکثر اصناف غزل قصیدہ ربائی وغیرہ فارس اور عرب سے مستعار ہیں لیکن دوہا وہ واحد صنف ہے جو خالص ہندوستانی ہے اس میں نہ تو عربی زبان کا جوش خطابت ہے نہ فارسی کا تکلف اور نزاکت اور نہ ہی ترکی زبان کی ستوت و شوکت ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کو خاص اور خوبصورت اور اس کو حسن بخشتی ہیں وہ یہ کہ دوہے میں ہندوستان کی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ہے اس میں بنارز کی صبحوں کی مہک اور عود کی شاموں کی دھنک نظر آتی ہے چرواہے کے سینے کی کسک اور پنگھٹ پر چنچل ناریوں کی چوڑیوں کی کھنک سنائی دیتی ہے اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں اپنی مٹی کی یاد دلاتا ہے اور اس سیگمنٹ کی تیاری میں جب میں نے دوہے پڑھے تو اپنے وطن کی مٹی سے اور اس کی ثقافت اور تہذیب پر فقر ہوا اور محبت کچھ اور بڑھ گئی میں انس خان صاحب کا استقبال کرتی ہوں اس سیگمنٹ میں یہاں پر آج آپ کے سامنے مہوے گفتگو ہوں گے جناب انس خان صاحب اور آج اس جشن میں شرکت کرنے کے لیے ہندوستان دیلی سے تشریف لائے ہیں تو ایک بار پھر آپ کا بہت بہت استقبال ہے انس خان صاحب تو انس خان صاحب موجود ہیں اور آج ہمیں دوہے کے بارے میں کچھ اہم معلومات دینے کے لیے تشریف لائے ہیں تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جو گفتگو ہونی ہے وہ مکمل طور پر ہو جائے اور جو باتیں آپ سب تک دلچسپ ہونی چاہیں انشاءاللہ وہ ہوگی انس خان صاحب موجود ہیں تو پہلا سوال انس صاحب میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ ہندوستان کی کئی زبانوں میں دوہے لکھے گئے اردو میں بھی بہت دوہے لکھے جاتے رہے ہیں لیکن ایک عام خیال یہ ہے کہ شاید یہ ہندی زبان کی سنف ہے تو یہ بات کس حد تک درست ہے دیکھئے ہندی والوں نے تو کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ یہ ہندی کی سنف سخن ہے میں نے عام طور پر اردو والوں سے سنا کہ یہ ہندی کی سنف سخن ہے اور شکونتلا دوبے ہیں اور بہت بڑا نام ہندی ساہتے میں ہے نائنٹین ففٹی ون میں شکونتلا دوبے لکھ رہی ہیں یہ مارڈن ہندی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہندی کی سنف سخن نہیں ہے دوہا تو بہت پہلے سے کہا جا رہا ہے اگر دوہے کی ہم تاریخ دیکھیں تو دوہا یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے مکمل اوزان میں قوافی کے ساتھ آٹھمی صدی میں آیا جس کا پہلا شاعر بتایا جاتا ہے سرہپا کو سرہپا سدھی پرش تھے جو نالندہ میں رہ کے لکھ رہے تھے تو وہ جو ان کے کرتیاں ملتی ہیں جس میں ہیں وہ دھارمک دوہے ہیں اس وقت سارے دوہے دھارمک لکھے جا رہے تھے مذہبی دوہے تھے اس کے بعد ان کے شاگرد شبرپا لویپا پھر بہت سارے جینی گوی وہ لکھتے رہے دوہے لیکن دھارمک جیسے پاہوڑ دوہے جو ایک دھارمک ادھیات میں گرنت ہے جینیوں کا اس میں بھی دوہے ملیں گے اور اس سے پہلے جو یہ ابھرنش کال ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس ابھرنش کال میں دوہوں کا راج تھا یہ ابھرنش کال تقریبا اس کا جو دور رہا وہ بارویں صدی تک رہا جو ابھرنش زبان رہی اس کے بعد ہندوی آگئی تھی حضرت امیر خسروں نے پہلا دعا ہندوی میں کہا تو اس سے پہلے گاتھا چھند تھا جو پراکرت میں تھا اور پراکرت میں گاتھا جو آیا یہ کہا جاتا ہے کہ دوہا گاتھا سے آیا ہے اور گاتھا سے پہلے پالی میں وہ تھیری گاتھا اور تھیر گاتھا تھا تو ایسے اگر تاریخ دیکھیں جہاں سے دوہا ایوالو ہوتا آ رہا ہے تو اٹھائیس سو برس ہے دوہے کی عمر تو اتنی قدیمی سنف سخن ہے تو یہ کہنا کہ یہ ہندی کی ہے یا اردو کی ہے یہ نائنصافی ہے ہندی اردو سے دوہا پیدا نہیں ہوا ہے دوہے سے ہندی اردو پیدا ہوئے ہیں دوہے نے ان دونوں زبانوں کو سیچا ہے اب دوسری بات کہ جو موضوعات تھے جب دوہا تھا آٹھویں صدی سے لے کے بارویں صدی تک ہیمچن سوری تک وہ مذہبی رہا دوہا جو مذہبی کرتیاں ہوتی ہیں اس کی بہت زیادہ عدوی اہمیت نہیں ہوتی ہے پہلا دوہا جو عوام تک پہنچایا وہ حضرت امیر خسرو نے اور پہلا ہندوی کا دوہا کھڑی بولی میں حضرت امیر خسرو کا تھا اس کے بعد چودہویں صدی میں پہلی صوفی استلحہ کا استعمال دوہے میں کیا شرف الدین یہیہ منیری نے اب آپ دیکھئے چودہویں صدی کا دوہا کتنا بڑا دوہا ہے کہ کالا ہنسہ نرملا نرمل پاک کالا ہنس مطلب یہ استلحہ کا استعمال ہو گیا چودہویں صدی میں یہ بات ہو رہی ہے عرب کی سنگ اصوت وہ استلحہ کے طور پہ کالا ہنسہ نرملہ بسے سمندر تیر پنک پسارے بکھرے نرمل کرے شریر تو یہ استلحہ کا استعمال اس قسم کے اور بلاغت دیکھی ہے اس دوہے میں یہ دوہا اب مذہبی کرتیوں سے نکل کے چوایا یہ کارنامہ ہمارے صوفیہ کرام کا تھا اب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے گیارویں صدی کے آخر میں کہا جاتا ہے کہ پہلے جو صوفی ہندوستان آئے وہ حضرت داتا گنج تھے جن کا مذہر لاہور میں ہے تو وہ سلسلہ قائم اور افغانستان سے آئے تھے پھر ایران سے آئے عرب سے آئے تو اپنے ساتھ قصیدے مسنویاں یہ سب اپنے ساتھ لے کے آئے تو محبت کی شائری جس کو ہندی میں کہتے ہیں شرنگار رس کی شائری وہ صوفیوں نے شروع کی اور انہوں نے ہندوستان میں ان زبانوں کو اپنایا جو ہندوستانی زبانیں تھی اس کے بعد انہوں نے ان زبانوں کو جو لوکل زبانیں تھی ان کو اپنا کے ان زبانوں میں دوہا خاص بات یہ تھی کہ جو ہمارے صوفی اکرام تھے انہوں نے دوہا سنف سخن کا انتخاب کیا گھنڈ کعوے کی بنیاد جو ایک طرح سے دوہا چوپائی کی نظم ہے وہ صوفیوں نے رکھی اور کمال کا کام کیا یہاں پہ بہت بڑے ہندی ساہتکار ہیں دیا شنکر دوبے انہوں نے صوفی کعوے میں 1958 میں لکھا کہ جو دوہے کی گورو میں اتحاس ہے اس کا شرے جتنا بھکتی سلسلے کے قویوں کو دیا گیا اتنا صوفی سلسلے کے قویوں کو نہیں دیا گیا کیونکہ ان کا کرتیاں ان کا مجموع منظر عام تک نہیں پہنچائے گئے اب اس کے لیے تو ہندی ذمہ دار نہیں ہے بھکتی سلسلے جتنے کبھی انہوں نے پہنچا دیا اور جن کو صوفیوں کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہندی دیونگری لیپی میں پڑھ رہے ہیں اور درج کیا گیا تھا اس کو فارسی میں تو آپ یہاں سولویں صدی تک تو ہمارا بھکتی کال رہتا ہے سترویں صدی میں آکے وہ ریتی کال میں آ جاتے ہیں جب درباری شائری ہو رہی تھی وہاں پہ اب جو بات انہوں نے دیا شنکر دوبے نے کی وہ بڑے غور کرنے والی بات ہے ہم دوہے کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے کہ عفدی میں ہوگا یا برج میں ہوگا اور جو ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں نئے لوگ دوہوں میں وہ اپنی زبان چھوڑ کے عفدی برج میں کہنے لگتے ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ برج میں جو کام کر رہے تھے وہ کر رہے تھے صوفی سلسلے کے شاعر اچھا برج کی شاعری جتنی تھی وہ کرشن کی اردگرد تھی وہ ان کا جو بال لیلائیں کرشن لیلائیں ان کے اوپر تھی تو وہاں پہ سب سے بڑا کام ملتا ہے شیخ ابراہیم اور رس خان کا رس خان کا یہ دوہہ دیکھی اور اس کا آہنگ اور زبان دیکھی ہے کہ کہا کرے رس خان کو کوو چگل لبار مجھے تم چگلی لگانے والا بولتے ہو تم نے جس کو سب کا رکھوالا بنایا ہے وہ تو خود مکھنچور ہے کہا کرے رس خان کو کوو چگل لبار جا پہ راکھن ہار ہے ماکھن چاکھن ہار یہ رنگ رس خان تو اس کے بعد جب ہم آتے ہیں عوض کی طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوض کی طرف جو انفلوینس ہے صوفیہ اکرام جو تھے ان کا مرکز جو تھا یہ جان پور غازی پور ایسٹرن یوپی تھا تو عوضی زبان میں کھنڈ کاؤوے دوہے میں ان کا ملتا ہے صوفیہ اکرام جس میں اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ اس طرح ہندوستانی تحضیم میں رج بس گئے کہ ان کی کتابیں تو ہمیں معلوم ہے جو مشہور ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کس کی ہے مرگاوٹی صرف پدموٹی پتا ہے شاید فلم بن گئی ہے تو اس کی وجہ سے کہ ملک محمد جائسی کی ہے مرگاوٹی کتبن کی ہے وہ بھی ایسٹرن یوپی کی تھے عوضی میں لکھی ہے صوفی شاعر تھے اس کے بعد اندرہوٹی اندرہوٹی شیخ نصار کی ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ اپنے ملہ دعوت کی چند آین چند آین سن کے نہیں لگتا کہ ملہ دعوت کی کتاب ہوگی اسی طرح سے بہت ساری کتابیں ہیں تو وہ سارا انہوں نے اس کو ہندوستانی رنگ میں رچ بس کے اسی طرح اور دوہے میں شاعری کی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے سپیشلی اردو والوں کو اس کی اوپر کام کرنا چاہئے اس کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے صوفیہ اکرام نے اپنے خون جگر سے اس کو سیچا ہے جو انہوں نے سخافتوں اور زبانوں کا پل بنایا ہم نے وہ پل توڑ دیا تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ تو ہندی کی سنف سخن ہے تو ہمیں اس کی پر کام نہیں کرنا چاہئے اور آج ہندوستان میں تو مجھے معلوم ہے کہ کئی سینٹرل یونیورسٹیز میں میری بات ہوئی ہے ایمیو میں غزل ایران سے آ رہی ہے وہ ہمارے نساب میں ہے قصید عرب سے آ رہے ہیں وہ ہمارے نساب میں اس سے بڑھ کے ہائیکو جاپان سے آ رہے ہیں وہ ہمارے نساب میں ہے سونٹ اٹلی سے آ رہے ہیں وہ ہمارے نساب میں ہے لیکن دوہا جو ہندوستانی زنف سخان ہے جس میں اتنا بڑا کونٹریبیشن ہمارے صوفیہ اکرام کا ہے وہ ہمارے نساب میں جگہ نہیں بنا پائے یہ بتائیے اند صاحب کہ دوہا کس طرح شیر سے مختلف ہے اس کی وہ کون سی صفات ہیں جو شیر سے اس کو مختلف کرتی ہیں دوہے اور شیر میں کیا فرق ہے دیکھیں سب سے بڑی بات جو دوہے شیر میں فرق ہے کہ دوہے کا مصرہ جو ہے وہ بیچ میں ٹوٹتا ہے جس کی وجہ سے مصرہ میں لچک پیدا ہوتی ہے اس سے بڑے خوبصورت آہنگ بنتے ہیں دوہے میں اس طرح یہ دوہا مختلف ہے دوہا واحد ایسی سنف سخن ہے جو خالی اپنے بہر سے خارج نہیں ہوتی دوہا اپنے آہنگ سے بھی خارج ہو جاتا ہے تو دونوں طور پر آہنگ اور وزن دونوں طور پر دوہا موضوع ہونا چاہیے جیسے مثال کے طور پر ہم ایک دوہا لیتے ہیں آہنگ سمجھنے کے لیے کہ رہیم کا دوہا اب آپ آہنگ دیکھیں کتنی لچک کا استعمال کیا ہے اور استیارہ سازی کہ پانی پر کب آ سکی کوئی کبھی خرونچ بڑے دانی تھے یہ اس کے اوپر ہے پانی پر کب آ سکی کوئی کبھی خرونچ پیاسی چڑیا اڑ گئی مار نکیلی چونچ یہ رہیم کا رنگ ہے تو یہ اس طرح اس طرح پہلی چیز ہو گئی آہنگ دوسری بات رہیم کہہ رہے ہیں رہیم خود اپنے دوہے میں سمجھا رہے ہیں کہ دوہا ہے کیا رہیم کہہ رہے ہیں دیرگ دوہا اگ کا آخر تھوڑے آ اتنا بڑا دوہا اتنے کم اکشروں میں آ کیسے گیا دیرگ دوہا اگ کا آخر تھوڑے آ جو رہیم نٹ کند لی سمت کود چل جا وہ کہتے ہیں اتنا بڑا جسم نٹ ایک چھوٹے تھے چھلے میں سے کود جاتا ہے یہ ہے فن دوہا نگاری دیرگ دوہا اگ کا آخر تھوڑے آج یوں رہیم نٹ کند لی سمت کود چل جا اس کے بعد شائری میں اگر الانکار کا استعمال ہے فیہ الانکار جو زیور گہنے ہیں شائری کے جو اس میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں تو بھکتی کال تک جو دوہا نگاری ہوئی اس میں استیارے کا الانکاروں میں استیارے کا بہت استعمال تھا اور کیونکہ دوہے کی شرط ہے کہ دوہا بلیغ ہونا چاہیے اچھا لفظ ہیں کم تو اسے بلیغ ہم بنا سکتے ہیں استلاحات سے یا استیاروں سے تو یہاں جیسے کہ رہیم نے ہم نے ذکر کیا استیارے کا استعمال کیا تو استیار اور استیارات کی بہت اہمیت ہے دوہا نگاری میں مضمون مندی میں تو بھکتی کال تک جو الانکار استعمال ہو رہے تھے وہ فکر کو بلند و بالا کر رہے تھے بلاغت پیدا کر رہے تھے اور جب ریتی کال آیا اور درباری شائری شروع ہو گئی تو زبان میں خوبصورتی آ گئی اور مزامین ہلکے ہونے لگے اور وہی ایک وجہ ہے کہ دوہا مفقود ہو گیا یا ہندی میں کہت ویلپت ہو گیا جب وہ اپنی بلاغت ختم ہونے لگی دوہے میں تو یہ دوسری شرط ہے کہ دوہا بلی ہونا چاہیے اس میں افاقیت ہونا چاہیے حالانکہ آپ کے سامنے دوہے کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ بہت حمد کا کام ہے یا بے اوکوفی کا میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں دیکھیں ایک تو دوہے کا جیسے ربائی اور قطے میں کیا فرق ہے قطہ آپ کسی بھی میٹر میں کہہ سکتے ہیں لیکن ربائی کا میٹر ایک ہے وہ ربائی اسے میں ہی ہوگی اسی طرح سے دوہے کا بھی میٹر فکس ہے دنیا کے تمام دوہے ایک میٹر میں ایک دوسرا یہ ہے کہ دوہے میں ردیف نہیں ہوتی صرف قافیہ ہوتا ہے ردیف تو بعد میں آئی ہے غزل میں جہاں تک دوہے کو نظرانداز کرنے کی بات ہے وہ مجھے حیرت نہیں ہوسکی ہندوستان میں اور انڈیوائیڈڈ ہندیا میں غیر منقسم ہندوستان میں بہت برسوں سے یہ کام ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہندوستانیت جس میں ہو جو زمین سے جڑی ہو اسے کٹ دو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ لوگ دوہے کو نہیں اپنا کہتے یا اس پہ اپنا حق نہیں جتاتے جو پرانی شاعری آپ دیکھیں گے کلی قطب شاہ ہے یہ وہ تو کیسے کیسے لفظ استعمال ہوتے ہیں سجن بھی ہوتا تھا پھر سجن ہندو ہو گیا اور اردو شاعری میں استعمال ہونا بنت ہو گیا تو یہ فرقواریت اور یہ ایک فونڈیمنٹلیس جو ہوتا ہے نا دنیا میں کہیں ہوں سب سے پہلے آپ کو اپنی زمین سے کٹتا ہے کہ تم اپنی زمین کی پرواہ مت کرو اس سے تمہارا رشتہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ تمام چیزیں جو آپ کو اپنی زمین سے جوڑتی تھیں اس سے آپ کو کٹا گیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کی شاعری کی تھی انہیں بھلا دینا ہی مناسب سمجھا جتنا ہی دوسرے مسلم ممالک کا انفلونس ہو وہ اچھا ہے لیکن اپنی زمین سے جو ہوگا ہے وہ نہیں رہنا چاہیے یہ پولیسی رہی ہے اور اب اب یہ ہندی میں یہ کام ہو رہے ہیں کہ کوئی آرڈیننس آیا تھا کتاب یہ جو عدالت میں لفظ فارسی کے ہیں انہیں آپ ہٹا دیجئے اس کی جگہ آپ ہندی کے یا سنسکرٹ کے الفاظ استعمال کی تو مجھ سے ٹائمز آف انڈیا کا وہاں پر ایک کانکلیف تھا اس میں سوال کیا تو میں نے کہا ایک آدھ لفظ تو میں تو فارسی نہیں یانتا ہوں لیکن ایک آدھ لفظ مجھے بھی معلوم ہے جیسے کہ شاہ یہ شاہ فوراں نکلوائی ہے یہ فارسی کا لفظ ہے تو وہ اس طرح کے قصے ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ بہت غراب بات مجھے بھی ایک دو دوہے یاد آئے جن کا ذکر کیا انہوں نے کبیر کا رحیم کا اب آپ دیکھیں رحیم کا دوہا یہ پانچ سو سال پہلے کہا ہے لیکن آج بھی کنٹیمپریری ہے یہ مسئلہ ہم اس حال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا رہیمن رہیمن مسکل لا پڑی ٹیڑھے دوہو کام رہیمن مسکل لا پڑی ٹیڑھے دوہو کام سیدھے سے جگ نہ ملے الٹے ملے نرام یہ دیکھیں رہیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے ٹوٹے سے پھر نہ جڑے جڑے گانٹ پڑ جائے اب اس میں کنڈیشن بھی ہے مت توڑو چٹکائے مت توڑو بات یہاں ختم کر دیتا ہو چٹکائے جھٹکے سے مت توڑو اس لیے کہ پھر وہ دوبارہ ٹھیک سے نہیں جڑے گا ہو سکتا ہے اگر دھاگا ٹوٹ رہی ہیں تو ذرا ملائمیت سے نرمی سے تحزید سے توڑ لوگے تو جڑو بھی جائے گا اتنے اس کے ریشے نہیں نکلیں گے لیکن چٹکائے نہیں ہونا چاہیے تو کبیرہ کھڑا بجار میں مانگے سب کی خیر جو گھر پھوکے اپنا چلے ہماری تو یہ جو گھر کیوں پھوکے یہ گھر کیا ہے یہ گھر ہماری خودغرضی ہے سیلس انٹرڈنس ہے اپنا مکام تو نہیں ہے نا یہ ایک سمبل ہے تو بہت اچھے یہ کیپسولز ہیں وزڈم کے جن میں کیا کیا سمٹا ہے یہ سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے میرے پاس ہمارے ایک دوست آیا جو کہ اس میں کام کرتے تھے ٹاٹا اسکائے میں ٹاٹا اسکائے ایک چینل ہے تو انہوں نے کہا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ایک پروگرام دوہوں پہ کر دیجئے اور میں بھائی زمانہ بدل گیا ہے پھر کوئی دوہا سنے گا سمجھے گا تو کہلیں نہیں آپ اسے سنائیے اور پھر ایکسپلین کیجئے کہ کیسے یہ کنٹمپریری لائف کے لیے آج کے دنیا کے لیے ریلیبنٹ ہے اور اردو شاعری کے بھی مختلف موضوعات لیجئے اس پہ کچھ شیئر ایک ایک پروگرام میں سنائیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آٹھ سال پہلے کی بات ہے میں نے آٹھ سال کچھ سو سو دوہے ریکارڈ کیے جس کو بتایا وائرہ وائرہ جو اس طرح کے شاعری میں موضوعات ہیں جن پہ اکثر لکھا جاتا ہے ان کا شیر سنا کے اچھے کچھ شیر جو مجھے یاد تھے ان کے معنی یا کیوں اچھے آٹھ سال سے یہ دوہوں کا اور شیروں کا پروگرام اشار کا پروگرام ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی فور سیون راؤنڈ اکلاک آٹھ سال سے چل رہا ہے اور ابھی بھی آپ ٹاٹا اس کائے پہ اسے حاصل کر سکتے وہ ابھی پورے دن پوری رات وہ چلتے رہتے ہیں شیر اور دوئے بدلتے رہتے ہیں بارہ بجے رات کو بدل جاتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے مگر وہی جو میں نے کیا تھا سو ڈیور سو وہی چل رہے ہیں تو ان کی آج بھی ریلیونس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں ہم لوگ افسوس ہے یہ تنگدلی ہے کہ جو اتنا بڑا ہمارا خدانہ ہے وہ جہاں جہاں وہ اس میں جو گنگا جمنی تہذیب کا تو رونا بہت روتے ہیں لوگ لیکن جہاں جہاں ہے وہاں وہاں اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں گنگا جمنی تہذیب صرف اپنے تحفظ کے لیے چاہیے اس سے آگے نہیں جو میں نے بات کہی آہنگ کی جو ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دوہا مسلسل کہا جا رہا اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ بہر تو پکڑ لی دوہے کی لیکن آہنگ کو بھول گئے تو دوہے کے جو آخری شاعر انیس سو چھبیس تک دوہا رہا اس کے بعد مفقود ہو گیا آخری شاعر تھے پہلے میں دوہا سناوں گا اس کے بعد ان کا نام آپ یہ دیکھئے کہ سوتی آہنگ لفظوں کا کس طرح تقرار ہے اور تصفف کا دوہا ہے کہ میں کھوٹی ہوں تم کھرے کھرے تمہارے کاج کھوٹ کھوٹ سب چھاٹ دو کھرا بنا دو آج یہ دے مستر خیر آبادی صاحب اس کے بعد اردو میں یہ آہنگ نہیں ملا کسی کے ہاں نہیں یہ آہنگ ہاں اس سے پہلے اردو کے شاعر میں اپنے یہاں اکبر آبادی نظیر اکبر آبادی ان کے یہاں نظر آتا ہے اردو شہرہ میں انہوں نے کہا ہے کہ برہ آگ تن میں لگی جرن لگے سب گات برہ آگ تن میں لگی جرن لگے سب گات ناری چھووت وید کے پڑے پھپولے ہاتھ یہ دیکھی آہنگ یہ جو تھا آزادی سے پہلے مل رہا ہے آزادی کے بعد نظر نہیں آرہا دو موں میں آہنگ بہرحال وقت کم ہے تو میں کچھ دوہے پیش کر دیتا ہوں دوہا یوں ہے کہ آگے دنن بہار کے گھر ہی گئے بگاڑ آگے دنن بہار کے گھر ہی گئے بگاڑ جو لکڑی کچھی رہی پھولا وہی کے وار اور دوہا دیکھیں کہ بدن اندھیری کوٹری کھو جو دیا سلائی بدن اندھیری کوٹری کھو جو دیا سلائی انہز جگہ ہو چیتنا روشن کرو خدائی اور آنکھیں موندین دن ہوا جو کھولیں سو رین آنکھیں موندین دن ہوا جو کھولیں سو رین انتس سے دکھنے لگا بھیرت ہوئے یہ نین جی میں دو چار دوہیں سنا گئے اور اپنے اندر میں گیا ایک دن کرنے سیر اپنے اندر میں گیا ایک دن کرنے سیر اتنا آگے بڑھ گیا پیچھے چھوٹے پیر اپنے اندر میں گیا ایک دن کرنے سیر اتنا آگے بڑھ گیا پیچھے چھوٹے پیر اور اندر سے مرنے لگا سڑنے لگی تھی سوچ اندر سے مرنے لگا سڑنے لگی تھی سوچ گد اڑا چیتنیا کا من کو لیا دبوچ اندر سے مرنے لگا سڑنے لگی تھی سوچ گد اڑا چیتنیا کا من کو لیا دبوچ اور دعا ہے کہ روح نہیں یہ روئی ہے انسان ایک لحاف روح نہیں یہ روئی ہے انسان ایک لحاف جب جب یہ میلا ہوا بدلا گیا غلاف روح نہیں یہ روئی ہے انسان ایک لحاف جب جب یہ میلا ہوا بدلا گیا غلاف اور باہر کی یہ ٹھیز بھی پیدا کر دے کھوٹ باہر کی یہ ٹھیز بھی پیدا کردے کھوٹ انڈا جیون پائے جب ہو اندر سے چھوٹ انڈا جیون پائے جب ہو اندر سے چھوٹ دعا ہے کہ جزب ہوا مجھ میں کوئی ہرے میرے دکھ درد جزب ہوا مجھ میں کوئی ہرے میرے دکھ درد جل میں گھل گئی پھٹ کری بیٹ گئی سب گرد جزب ہوا مجھ میں کوئی ہرے میرے دکھ درد جل میں گھل گئی پھٹ کری بیٹ گئی سب گرد سائنسی دوہے کی فرمائش ہوئی ہے تو چند پیش کر دوں کہ ایک process of evaporation ہے میں نے اس کو باندھا ہے ستیارہ سازی کی یہ دوہے میں کہ بھمر لگے جب کھینچنے تند ہوا کے بال بھمر لگے جب کھینچنے تند ہوا کے بال ہوا نوچنے لگ گئی دریاؤں کی خال کیا بات ہے بھمر لگے جب کھینچنے تند ہوا کے بال ہوا نوچنے لگ گئی دریاؤں کی خال اور ریلیٹیوٹی پہ دوہا دیکھیں کہ دنیا ایک سراب ہے پختہ ہوا یقین دنیا ایک سراب ہے پختہ ہوا یقین میں جتنا چلتا گیا اتنی چلی زمین اور یہ دنیا کی ریت ہے یا دنیا کا دین یہ دنیا کی ریت ہے یا دنیا کا دین جو اوپر چڑھنے لگے کھینچے اسے زمین اور چھپا گیا گہرائی میں دریا اپنا حال چھپا گیا گہرائی میں دریا اپنا حال میں جب بھی اندر گیا باہر دیا اچھال چھپا گیا گہرائی میں دریا اپنا حال میں جب بھی اندر گیا باہر دیا اچھال اور انس پراتوزون کی ہونے لگی مہین اور ایک میں نے سپیڈ آف لائٹ کو نظم کیا ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو تارے ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے مر چکے ہوتے ہیں ہم تک روشنی پہنچ پاتی ہے اب دیکھئے تارہ جب مر مٹ گیا ہوا ہے تب دیدار تارہ جب مر مٹ گیا ہوا ہے تب دیدار کتنی دھیمی ہے شہرت کی رفتار تارہ جب مر مٹ گیا ہوا ہے تب دیدار کتنی دھیمی ہے شہرت کی رفتار اب ریفلیکشن کا میں نے اب میں اس لیے تھوڑا اشارہ دے رہا ہوں کہ جو سائنسی بیگراؤنڈ نہیں ہے کوئی آسان والی چیزیں ہیں کوئی بھی میٹیریل ہوتا ہے وہ رنگ جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے وہ نظر نہیں آتے اور جن کو خارج کر دیتا وہ ہی نظر آ رہے ہوتے اور ہم اس کا اصل رنگ سمجھتے اے سترنگی روشنی کیسی شکل بنائی اے سترنگی روشنی کیسی شکل بنائی جو رنگ اپنا یا نہیں وہ ہی دیا دکھائی کیا بات ہے واہ اے سترنگی روشنی کیسی شکل بنائی جو رنگ اپنا یا نہیں وہ ہی دیا دکھائی اور آخری دعا میں پیش کر کے وقت کم ہے جو ان کے انتخاب کی جتنی تاریخ کی جائے اتنی کم ہے ابھی اس کا ذکر بھی ہو رہا تھا کہ جو مستحق ہیں یہ ان کو بلاتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک تنز یونکہ سب کو شامل ہو گیا شرنگار تصور تو تنز بھی ہونا چاہیے کہ پیروں سے کمزور تھی پیر بھی پلٹا کھیل پیروں سے کمزور تھی پیر بھی پلٹا کھیل لپٹ لپٹ کر پیر سے اوپر چڑھ گئی بیل شکریہ